ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک آرمی آفیسر ہیں اور جو ان کا رینک ہے وہ غالباً جو اس علاقے میں موجود ریپورٹرز ہیں وہ بریگیڈیر بتا رہی ہیں اور وہ بریگیڈیر صاحب جائے ہیں وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ موبائل نیچے کرو یہ ویڈیو مت بناو اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر گاڑی چلانے والا فوجی ہوگا تو میں اس کو زیادہ سخت طرح سے اسے پیش ہوں گا وہ کچھ اور الفاظ کہتے ہیں وہ الفاظ میں نہیں کہہ سکتا لیکن برحال جو آفیسر نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوتا وہ اسی کے بارے میں الفاظ کہتے ہیں جو چھڑی ہوتی ہے اچھا پھر اس معاملے پر سوشل میڈیا پر گلگد روڈ حادثہ جس میں تین بچے جان سے گئے تین شدید زخمی ہیں اور ہم نے ایک غم غصے کی لہر دیکھی سوشل میڈیا پر اس وقت جو حالات ہیں ان حالات میں غم غصے کی وہ لہر اور بڑھ گئی ہے تو پھر میں نے اس کو وہاں موجود رپورٹر سے مقامی رپورٹر سے معلوم کیا اور اس خبر کی کچھ حقائق نکالے کیونکہ سوشل میڈیا پر کافی کچھ ہو رہا تھا اس بارے میں سپیشلی کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ جو ایکسیڈنٹ کرنے والی گاڑی ہے یہ گاڑی جو ہے وہ ایک میجر رینک کے آفیسر چلا رہے تھے دوسری بات اس میں یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو گاڑی ہے یہ آرمی کی گاڑی ہے کچھ اور چیزیں ہیں اور ان کے حوالے سے مزید آگے بڑھ کر بات کی جا رہی تھی حقائق کیا ہیں ابھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک سینئر خاتون رہنما ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے مبینہ فہش ویڈیوز کے ساتھ کے دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے یہ جو ویڈیوز ہیں یہ ان خاتون کی ہیں یہ دعویٰ کرتے ہوئے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے میں نے ابھی کچھ چیزیں اس حوالے سے نکالیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سیڈز کروں کہ چیف جسٹس مسٹر جسٹس عمرتہ بندیال صاحب سے ہمارے بات صحافیہ دعویٰ زد کر رہے ہیں میں اسرار بھی نہیں کروں گا زد کر رہے ہیں کہ وہ استیفہ دیتے ہیں وہ چیف جسٹس آپ کو نشانہ بنا رہے ہیں یہ جو چیف جسٹس کی ساتھ صاحبہ اور ان کی دوست خاجہ تاریخ رہیم ایڈوکیٹ کی اہلیہ ان کی مبینہ کال سامنے آئی ہے اس کال کے حوالے سے صحافی بھی یہ زد کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس آپ استیفہ دے دیں وضاحت دے دیں یہ زد ہو رہی ہے ان تمام چیزوں کی بات کرتے ہیں پہلے یہ جو گلگت روڈ حادثہ ہے اس کی بات کریں اس میں جو سوشل میڈیا پر بتایا جا رہا ہے وہ ایک یہ ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ ایک میجر نے کیا ہے گاڑی میجر صاحب چلا رہے تھے دو یہ کہا جا رہا ہے کہ میجر صاحب نشیے میں بھی تھے تین یہ کہا جا رہا ہے کہ گاڑی آرمی کی گاڑی تھی چار اس معاملے میں مزید یہ بتایا جا رہا ہے کہ انتہائی کیرلیس ڈرائونگ کا یہ نتیجہ ہے اب میں نے اس حوالے سے مقامی ریپورٹرز سے یہ پہلے کا واقعہ ہے میں اس پر اور پہلے ویڈیو کر سکتا تھا لیکن مقامی ریپورٹرز سے میں نے کچھ معلومات حاصل کی گاڑی میجر رینک آفیسر نہیں چلا رہے تھے یہ کنفیوشن اس لیے ہو رہی ہے کہ جو گاڑی چلا رہے تھے وہ حوالدار میجر ہیں میجر کمیشن آفیسر بنتا ہے اور پھر اس کے بعد جب وہ ترقی پاتا ہوا کوئی پانچویں سکیل پر پہنچتا ہے تو جا کے میجر بنتا ہے بندہ تو یہ گاڑی اس رینک کے آفیسر تھے ڈرائیونگ سیٹ پر تھے آرمی آفیسر اور ان کے ساتھ جو دوسرے تھے وہ بھی غالباً حوالدار ہی بتائے جا رہے ہیں دو افراد سوار تھے گاڑی میں گاڑی آرمی کی نہیں تھی یہ ان سی پی گاڑی ہے نون کسٹم پیڈ گاڑی پورے پاکستان میں آپ ان سی پی گاڑی چلاتے ہیں آپ دھر لیے جاتے ہیں کیونکہ کوئی اجازت نہیں ہے گلگت بلتستان میں سلسلے میں قانون ہے ایک رقم ادا کرنی ہوتی ہے اس کے بعد ان سی پی گاڑی چلائی جا سکتی ہے یہ جو دونوں آفیسر ہیں یہ جوڈیشل کر دیئے گئے ہیں ان کا مقدمہ درج ہوا اور اس کے بعد یہ دونوں گرفتار ہوئے اور جوڈیشل کر دیئے گئے ہیں یہ جو بچے ہیں جن میں سے تین شدید زخمی ہیں تین جان سے گئے ہیں ان کے بارے میں پتہ ہی چل رہا ہے کہ یہ تین فیملیز کے بچے ہیں تو یہ اس معاملے کی حقیقت ہے جو آرمی آفیسر پہنچے ان کے بارے میں بتائے گیا کہ وہ جا کر کچھ لوگوں کو چھوڑا کر لے گئے ایسا نہیں ہوا وہ وہاں پہنچے تھے صورتحال کشیدہ تھی انہوں نے صورتحال کو ہینڈل کیا اس میں بعض لوگوں کی شکایت یہ ہے کہ سختی سے ہینڈل کیا اور لوگوں کو ویڈیو وغیرہ بنانے سے منع کیا میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح کا واقعہ ہے سختی نہیں کرنی چاہیے تھی ان کو لیکن انہوں نے ہینڈل کیا یہ اتنا واقعہ ہے لیکن اسے جو سوشل میڈیا پر ریپورٹ کیا جا رہا ہے اس میں حقائق ذرا غلط دتائے جا رہی ہیں جو چیزیں میں نے چیک کیوں تمام آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں اور یہ اب ویریفائیڈ لوکل ریپورٹر سے ویریفائیڈ انفرمیشن ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں اب اس کے بعد آجائیے پیٹے خاتون رہنما ملکہ بخاری صاحبہ پر حملہ کیا جا رہا ہے بھارت کی ایک کوئی سستی سی ایکٹر غیر معروف اس کی ویڈیوز اٹھا کر اور اس کی فہش ویڈیوز اٹھا کر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ ملکہ بخاری کی ویڈیوز ہیں ان ویڈیوز سے پھر عمران خان صاحب کو بھی جوڑا جا رہا ہے اور وہی سوشل میڈیا گند جو ایسے موقعوں پر مچایا جاتا ہے وہی گند اس معاملے میں مچایا جا رہا ہے اور بری طرح سے مچایا جا رہا ہے اس معاملے میں میں آپ سے ارس کروں کہ بہت زیادہ کچرہ ہو گیا ہے اور پاکستان تحریکِ انصاف کی خاتون رہنما کو نشانہ بنانے والوں میں کون کون شامل ہے یہ ایک اکاؤنٹ ہے ایسن چٹھا کا بڑے اکاؤنٹس ہیں یہ یہ جو ہے اسے مریم نواز شیف صاحبہ بھی فالو کرتی ہیں عظمہ زہد بخاری عظمہ بخاری صاحبہ بھی فال کرتی مریم نواز شیف صاحبہ ایسن چٹھا کو فالو نہیں کرتی اس کے بعد ایک اکاؤنٹ ہے ڈاکٹر بی پر یہ بھی ایک بڑا اکاؤنٹ ہے اور اس اکاؤنٹ کو ہینہ پرویز بٹ اور مریم نواز شیف صاحبہ دونوں فالو کرتی ہیں پھر ایک اکاؤنٹ ہے سیدہ گلوش یہ ایک مبینہ طور پر خاتون کا اکاؤنٹ ہے مجھے لگتا نہیں ہے ایسا لیکن برحال اس کو اب سار عالم صاحب فالو کرتے ہیں ہینہ پرویز بٹ صاحبہ اس کو فالو کرتی ہیں ان بڑے بڑے اکاؤنٹ سے یہ گند مچایا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف نے بھی رییکٹ کیا ہے کہ یہ کیا بکواس ہے اور یہ ایک ایسی جماعت جس کی لیڈر خاتون ہیں اس کے فالوورز اور وہ فالوورز جن کو مریم نواز شیف صاحبہ خود فالو کرتی ہیں وہ یہ گند مچا رہے ہیں بری طرح سے مچا رہے ہیں تو یہ سلسلہ خود ان لوگوں کو نہیں چاہیے ان لوگوں کو چاہیے کہ روکے یہ ہو گند مچے یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ ہو رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ یہ کر رہے ہیں انہوں نے پہلے بھی کیا ہے اور یہ جو بندیال صاحب کی ساس صاحبہ کی مبینہ لیکٹ کال ہے اس پر ہمارے صحافی دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ اصلی ہے کافی کچھ ثابت ہو گیا ہے تو اب بندیال صاحب جو ہیں وہ یا تو وزاد نہیں ہیں مستحفی ہو چاہیں اعزاز سید صاحب خاصے مناسب صحافی ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا یا تو وزاد نہیں ہیں مستحفی ہو چاہیں اس کے بعد عبدالقیم صدیقی صاحب انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس آرڈیو کے آنے پر کہ یہ ساس سپریم کورٹ ہے اب وہ سپریم کورٹ کا توڑا اور ساس سے ملا دیا ساس سپریم کورٹ ہے یعنی ساس کی محبت میں ہو رہا ہے جو کیا جا رہا ہے اور بھی کچھ صحافیوں نے اس طرح کے دعویٰ کی ہیں مریم نواز شریف صاحب نے ساس سپریم کورٹ کو ری ٹوئیڈ بھی کیا ہے اور انہوں نے پھر اس پر سوال بھی اٹھائے ٹوئیٹر پہ مسلم لیگ نونک پریس کانفرنس بھی کر دی ہے عزاز صدیق صاحب نے اس کو بڑا اچھا کنکلوڈ کیا ہے عزاز صدیق صاحب ایک سوال کرتے ہیں کہ جنرلٹائٹ قمر جاوید باجوا اپنی بیوی کے نام جائدادوں کے لیے جواب دے نہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنی بیوی کے نام جائداد کے لیے جواب دے نہیں نواز شریف مریم صرفدر ایون فیلڈ کی جائدادوں کے لیے جواب دے نہیں مگر چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمرتہ بندیال اپنی ساس کے لیے جواب دے ہے وہ بھی جائداد کے لیے نہیں فون کال کے لیے جواب دے ہے اور عمران خان صاحب اپنی بیوی کی سہلی کے لیے بھی جواب دے ہے یہ حضر صاحب نے کنکلوڈ کیا بہترین کنکلوڈن ہے اس کا اور اس سلسلے میں اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ہم مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں وہ کیا مذاکر کر رہے ہیں یہ سامنے آ جائے گا چیف جسٹس صاحب اس کا جواب میرا خیال ہے کہ یہ اس قابل بھی نہیں ہے اتنا بڑا گند ہے حکومت نے اپنے طرف سے پریس کانفرنس بھی کر دی ہے لیکن یہ اتنا بڑا گند ہے کہ اس کا جواب بھی نہ دیں قانونی معاملے پر فیصلہ دیں پہلے بھی چیف جسٹس صاحب نے قانونی معاملے پر فیصلہ نہیں دیا عرش شریف کی والدہ گئی پولس کی مدیت میں اف آئی آر عمران خان صاحب گئے پولس کی مدیت میں اف آئی آر سپریم گورڈ کا کام انصاف دینا ہے سپریم گورڈ کا کام سیریسلی پنچائد بننا نہیں ہے لیکن عدالت نے موقع دیئے ہیں عدالت موقع نہیں دیتی عدالت فیصلہ دیتی ہے عدالت انصاف دیتی ہے